راج کندرہ ارسٹ کے معاملے میں ہر دن کوئی نہ کوئی نئی اپ ڈیٹ آتی رہتی ہے کبھی وہ اپ ڈیٹ راج کندرہ کے لیے کافی خراب ہوتی ہے تو کبھی تو کبھی وہ ایک بار پھر سے سرکھیوں میں آ جاتے ہیں جب لوگ ان کے میمز بناتے ہیں اور ابھی ریسنٹلی ایک پولٹیکل اپ ڈیٹ نے راج کندرہ کی زندگی کا اور زیادہ مزاک بنا دیا ہے اور یہ پولٹیکل اپ ڈیٹ کہیں اور سے نہیں بلکہ خود مہاراشترا سے ہے اس بار راج کا مزاک راج نے ہی اڑایا دراصل اصلی کہانی یہ ہے کہ مہاراشترا نو نرمان سینہ کے پرمک راج تھاکرے پونے کے تین دن کے دورے پر ہیں اس دورے کے دوران بودھوار کو جب راج تھاکرے پونے کا دورہ کر رہے تھے تو وہاں پر میڈیا کرمی ان کی تصویریں کھینچنے لگے جس پر راج تھاکرے نے چھٹکی لیتے ہوئے کہا میں کیا راج کندرہ ہوں جو میری تصویریں لے رہے ہو اس سمیں راج تھاکرے کی تصویریں لے رہے پیپرازی بری طرح سے سرپرائز ہو گئے کیونکہ انہوں نے ایسا ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ راج تھاکرے ایسا کچھ کہہ سکتے ہیں حالانکہ انہوں نے مزاک میں ہی یہ بات کہی لیکن اس سمیں جب راج کندرہ کافی پریشانی میں ہیں اس سمیں ان پر چھٹکی لینا چرچاؤں کا وشہ تو بنے گا ہی نگر نگم چناؤں کی تیاری کے لیے راج تھاکرے پنے میں پارٹی کی رن نیتی تیار کرنے کے لیے پہنچے تھے وہاں میڈیا کے لوگوں نے ان کی فوٹو کھینچنی شروع کر دی شاید راج تھاکرے کو بار بار ان کی فوٹو کھینچنا پسند نہیں آیا اسی پر مزاک بناتے ہوئے انہوں نے کہہ ڈالا میں کوئی کندرہ ہوں کیا میری تصویریں کیوں کلک کر رہے ہو ان کے اس بیان کو سنتے ہی چاروں طرف تھاہا کے لگنے لگے اور ماحول کافی لائٹ ہو گیا فلحال راج تھاکرے کا یہ بیان سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے اور جہاں تک بات کرے راج کندرہ کی تو راج کندرہ پورنگرافی ماملے میں بولیوڈ ایکٹریس شلپا شیٹی بھی اب ویواد میں آ چکی ہیں لیکن جہاں ایک طرف کچھ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کے اگینسٹ میں کھڑے ہیں اور اب شلپا شیٹی کے سپورٹ میں آ چکے ہیں ہنگامہ ٹو کے پروڈیوسر رتن جین رتن جین اور شلپا نے حال ہی میں ایک ساتھ ایک فلم میں کام کیا ہے اور اس کا نام ہے ہنگامہ ٹو اس سے پہلے بھی رتن اور شلپا ایک ساتھ کام کر چکے ہیں جن فلموں میں ان دونوں نے پہلے کام کیا ہوا ہے وہ ہے سال دو ہزار دو میں ریلیز ہوئی فلم ہتھیار اور سال دو ہزار میں ریلیز ہوئی پاپیلر فلم دھڑکن شلپا شیٹی کا پکش لیتے ہوئے اور ان کے دکھوں سے سہانوبھوتی جتاتے ہوئے رتن جین نے کہا جتنا میں شلپا کو جانتا ہوں وہ ایسا کچھ نہیں کریں گی میں واسطہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سچ میں اپنے پتی کے بزنس کے بارے میں کتنا جانتی تھی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس میں شامل تھی رتن جین نے کہا کہ کسی بھی پریوار کے ویقتی کو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے اور جتنا میں شلپا کو جانتا ہوں وہ ایسا کام کبھی نہیں کریں گی لیکن اسے ان ایجنسیز پر چھوڑ دینا چاہیے جو ماملے کی جانچ کر رہی ہیں شلپا شیٹی نے ابھی تک اپنے پتی راج کندرہ پر لگے پورنو گرافی آروپوں پر کوئی خل کر کومنٹ نہیں کیا ہے اس سے پہلے راج کندرہ اور شلپا شیٹی کے سپورٹ میں ایکٹریس گہنا وششت اور راکھی ساونت اپنے اپنے بیان دے چکی ہیں اور راج کندرہ کے اگینسٹ میں پونم پانڈے شرلین چوپڑا اور ساگری کا سونا آل ریڈی بیان دے چکی ہیں فلحال راج کندرہ کو کوٹ سے کوئی راہت نہیں ملی ہے اور پولیس کا شکنجہ بھی لگاتار ان پر کستا چلا جا رہا ہے اب یہ شکنجہ کب راج کندرہ پر کستے کستے شلپا شیٹی کو بھی اپنے گھیرے میں لے لے یہ تو سمیہ ہی بتائے گا لیکن فلحال جس طرح کی چرچائیں ہیں یہ ساف ساف لگ رہا ہے کہ اب شلپا شیٹی بھی کانونی پھیر سے زیادہ سمیہ تک باہر نہیں ہے بولیوڈ 3 منٹس کی ریپورٹ